بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھیں بے لاغ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر ارفان آج بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور بجٹ جو نیا مالی سال ہے اس کا آغاز تین تیس سو ستر عرب روپے کے خسارے کے بجٹ کے ساتھ ہوگا اور حتادی حکومت کا یہ بجٹ ہے اس میں بظاہر کوشش حکومت جو نظر آ رہا ہے بجٹ خزانہ اس آگڑھار کی تقریر میں وہ کوشش انہوں نے کی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے عبام کو ریلیف دیا جا سکے لیکن کیونکہ شاید اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جو مسائل ہیں اس میں بظاہر کوئی بہت بڑا اس وقت تک جو بجٹ کو میں نے جہاں تک سنا جہاں تک سمجھنے کی کوشش کی کوئی بڑا ریلیف نظر نہیں آرہا برحال جو اس کے چند بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر میں چند چیزیں ڈسکس کروں گا ملک کا جو اوبرال جو ترقی ترقیاتی بجٹ جو رکھا گیا وہ ستائیس سو نو ارب ریپے رکھا گیا اور اسی طرح جو صوبوں کو دیا جائے گا وہ پندرہ سو ففٹین ہنڈر ففٹی نائن بلین صوبوں کو دیا جائے گا اور اسی طرح فیڈل گورنمنٹ کے پاس ایلاون ہنڈرڈ اینڈ ففٹی بلین روپیز اتنے ڈیولپمنٹ بجٹ کے طور پہ ان کے پاس موجود رہیں گے اسی طریقے سے ملازمین کی تنخاؤں میں جو اضافہ کیا گیا یقینی طور پہ خوشائند ہے اور اس سے ایک عام آدمی کی زندگی کو اس مہگائی کے حال میں یقینی طور پہ اسے ریلیف ملے گا ایکسپورٹ کانسل کا جو قیام عمل میں لانے کی بات کی گئی ہے یہ بہت بہتر سٹیپ ہے جس سے شاید ہمارے ملک میں جو اس وقت انپورٹ اور ایکسپ لے کرے گا یہ کانسل اور بہتری اس میں ایکسپکٹڈ ہے اسی طریقے سے آزاد کشمیر اور گلکت بلتستان کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں آہ 32.5 بلین اے جے کے لیے رکھا گیا ہے اور اسی طرح 28.5 بلین جو ہے وہ رکھا گیا ہے جی بی کے لیے اور اسی طرح دیگر اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں بجٹ کی جن کے حوالے سے بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آہ ایک عام آدمی کی امیدوں اور امید اس کے محور سے کچھ چیزیں ہیں اسی طریقے سے جو محمد ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے اس میں بجٹ رکھا گیا ہے یہ کافی ساری ڈیورپمنٹس ہیں بارال میرے ساتھ اس وقت زفر پرچا موجود ہیں کراچی سے جو کہ سیکریٹری ہیں سیکریٹی ایکسچینج آہ کمپنیز آہ اسوسییشن کے اور گری نظر رکھتے ہیں ملک معاشی معاملات پر سر آپ کے وقت بہت بہت شکریہ آپ سے بجٹ کے حوالے سے چند بیسک چیزوں پر بات کروں گا سر سب سے پہلے تو ایک آورال بجٹ کے ہم سے اور پوزیٹیو پہلو کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے اندر پوزیٹیو پہلو پہ یہ ہے کہ ایک تو جو سب سے پہلے طرحائیں بڑھائی گئی ہیں اور پینچن بڑھائی گئی ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ پوزیٹیو پہلو ہے اور اس کی بڑی اشد ضرورت تھی کیونکہ عام آدمی کا جسم کا اور ساس کا رشتہ رکھا ہم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سولر پہل پہل پہ ڈیوٹی ہٹائی گئی ہے وہ بھی عام آدمی کو اس کا ڈیرک ریلیف ہے کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید جو اس کے پوزیٹیو پہلو ہے وہ تو ابھی بجٹ چونکہ اس وقت چل رہا ہے پوری طرح سامنے نہیں آیا وہ آنے والے دینوں میں ہو گا لیکن جو کوئی جو ٹیکس ریلیف آنا چاہیے تھا عام آدمی کو مینیمم بارہ لاکھ رو پہ تک کی چھوٹو نہیں چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے ایک پوزیٹیو پہلو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت میں جو ضروری چیزیں ہیں essential items وغیرہ ان پہ duty یا تو بڑھا ہی نہیں ہے یا پھر ان پہ کم کی نہیں ہے اور کچھ جو فاٹا کے حوالے سے میں بات کروں میں انہوں نے وہاں پہ جو machinery مگانے پہ duty free کیا ہے اس کو exemption دیئے وہ بڑی اچھی بات ہے لیکن ماضی کی طرح یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس کا misuse نہ ہو جائے اور لوگ اس سے discourage نہ ہو تو ابھی تک تو یہ چند چیزیں سامنے آئی ہیں جو انہوں نے چھوٹی گیا خاص طور پر pension میں اضافت کیا ہے 13% وہ بھی ایک اچھی بات ہے اور جو چھوٹے گریٹ کے لوگ ہیں ان کے طرحوں میں زیادہ اضافت کیا گیا ہے یہ بھی ایک خوش آئی بات ہے پرچس صاحب یہ بتائیے کہ سر یہ جو آج کا بجٹ ہے یہ آپ کے خیال سے آئی ایم ایف کی ڈیل میں فائدہ مند ثابت ہوگا یا آئی ایم ایف اس کو کیسے لے گا دیکھیں جو آج کا بجٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کو اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے اور حکومت نے تمام آئی ایم ایف کی شرائط کو مندر نظر رکھ کر کے یہ بجٹ بنایا ہے لیکن اس میں عام آدمی کو یا ایک جنرل کوئی ریلیف نظر نہیں آتا مجھ کو سوائے جو سیلریز پڑھائی گئی ہیں اور پینشن کی پیسے پڑھائی گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں ہے کوئی سب شدیر کو نہیں بڑھایا یا کچھ نہیں کیا گیا لیکن ایک خاص بات جو میں ایکسپیکٹ کرنا تھا جو نہیں جائی بجٹ میں خرچیں حکومت میں اپنے کم نہیں کیے جو کم سے کم پچاس فیصد کم کرنے چاہیے تھے جو کہ ایک مایوس کو صورتحال ہے اور بہت زیادہ اس پر اوپر پہلے باتیں بھی ہوئیں ساری اور چیزوں پر وہ ہمیں نظر نہیں آئی اس میں حکومت کے لیے کہ سیاسی طور پر کوئی ویل کسی بھی سیاسی پارٹی کی اس میں نظر نہیں آئی بلکہ الٹا ان کی مرات میں اضافہ ہوا سی آس طور پر پارلیمنٹریز کے لیے تقریباً سو ارب روپیا کا بجٹ رکھے گئے ہیں سوابتی بھی فنڈس وہ ایک نیکیٹیو اس کا اثرات آئے ہیں اور لوگوں کے کو جو پوزیٹیو پاپس اننے کو آئی تھی وہ کم نظر آئی خاص طور پر جو سبسٹی دی جاتی ہے سیونٹین پوائنٹ فور بلین ڈالر کی کلیٹ کلاس کو اس میں بھی کوئی کمی یا کٹوٹی نظر نہیں آئی نہیں تو ہمارا خیال یہ تاکہ مینیمم ففٹی پرسنڈ اس میں کٹوٹی ہوگی اور بلکہ بجٹ آنے سے پہلے غریب آدمی کے اوپر گیس پم گرا دیا گیا اور کچھ کر دیا گیا اور بجائے اس کے کہ جو مختلف سکیمز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ یا جو ہیلتھ کارڈ جو تھا اس کو شروع کیا جاتا اور مینیمم مینیمم ایک لاکھ روپے جس کی مہانہ انکم ہے اس کے لیے ہیلتھ کارڈ لازمی آنا چاہیے تھا چھیک اچھے سر یہ بتائیں کہ جو ٹیکس ٹیکس ہدف جو رکھا گیا ہے نو ہزار دو سو عرب کا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ میں یہ کہوں گے کہ یہ کوئی طرح بڑا حدف نہیں ہے کہ بھیل ہو تو یہ ہو سکتا ہے وہ تیس طرح کہ پرانے ٹیکس پیرز کے اوپر مزید ٹیکس نہیں لگانا آپ نے ٹیکس بیس اگر آپ بناتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں صرف آٹھ سے دس لوگ لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں سوائے علاوہ سیلیٹ کلاس اور سیلیٹ کلاس جو ہے وہ جو دیتی ہے ٹیکس ہو تو ایکس ہو باقی جو کاروباری لوگ ہیں ریٹیلرز ہیں ٹریڈرز ہیں ان کی طرف سے بہت مائوس ان ادازش ہمار ہم کو نظر آتے ہیں ٹیک ہم یہ دیکھیں کہ تقریباً تیس پینتیس لاکھ سے زیادہ تو صرف دکانیں ہیں ہمارے ملک میں ٹیک تو وہ اگر ہم لگا لیں تو تیس ملین تو وہ ہی بنتے ہیں پھر ہمارے ملک میں جو ٹیکس پیئر اور نون ٹیکس پیئر والی بات ہے نا فائلر اور نون فائلر تو وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی مثال وہ بھی ٹیسکرمیریشن جو اینا وہ خاتم نہیں کی گئی میرا کہنے کا مطابق جو ٹیکس پیر نہیں ہے اس کو کسی خصم کی کوئی فیسلیٹی نہیں ملنی چاہیے ٹیک نہ اس کو کار ریسٹریشن نہ ٹیلی فون کلیکشن نہ الیکٹریسٹی نہ کچھ نہ ٹرائیوٹی اس کو کوئی سہولت نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو جائے جی وہ ٹیکس ٹیکس میں شامل ہو جائے اور ٹیکس کیونکہ ایف بی آر نے ہم نے دیکھا ہے ٹیکس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا پچھلے دنوں ٹیکس تو اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا آئی ٹی کارڈ ہے سی این آئی سی اسی کو ٹیکس نمبر تصور کیا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ناظرہ کی شکل میں دنیا کا بہترین ٹیٹا موجود ہے اگر آپ این آئی سی نمبر ڈال دیں تو آپ کو اس کی پورا بائیو ٹیٹا پوری ہسٹری اس کی نظر آجاتی ہے اس کے نام پہ کیا ریسٹیشن کار ہے ریسٹڈ ہے اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ٹریولنگ اور اس کے بچوں کا یا جو بھی اس کا ایک لائف سائل آجت ہے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے آج کے دور میں ٹھیک اچھا سی اسی طرح ہمارے جی جی فرمائیے آہ سر میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ساگڈار صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے ماضی کا اور اپنے بجٹ کا کمپیر کمپریزن کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ کیا یہ والا بجٹ واقعی زیادہ عوام دوستہ ماضی کے جو بجٹ پیس کیے جاتے رہے ٹھیکی بات یہ ہر بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے عام آدمی اثر انداز اور عام آدمی متاثر نہیں ہوا ٹھیک تو مجھے تو آئی تک وہ عام آدمی نظر نہیں آیا پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہے ٹھیک جو فائدہ اٹھا سکے وہ عام آدمی مجھے تو آئی تک ملا نہیں سوائے ایلیٹ کلاس کے اور پارلیمنٹیریز کے اور مین لیگر اس کے بینیفیشیریز ہیں وہ ایلیٹ کلاس اور سیاسی جمعاتی ہیں ٹھیک اور اس حساب سے بجٹ مجھے بہت مایوس کن لگا کہ جو عوام میں اویرنیس آ چکی ہے کہ بھئی ہمارے حق جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی سوائے فیس سیونگ کے اور باقی جو ٹیکسز اگر نہیں لگے تو کہ اس وقت حکومت کے پاس اس کے علاوہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے پولیٹیکل کوئی اور بات نہیں ہے اب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس بجٹ کے پاس جو پچھلے کچھ عرصوں سے ایک پریکٹس بن گئی ہے کہ مینی بجٹ آنا جو جی وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن سے کے بعد کتنے بجٹ آتے ہیں اور خاص طور پر ایک ہنیمون پیجٹ آتا ہے پرانی گورنمنٹ اور جو اچھی باتیں یہ ہیں کہ جو انہوں نے کچھ سولر کے اوپر جو ٹیکسز آٹائے ہیں وہ اس سے عام آدمی کو فائدہ لازمی پہنچے گا جو غریب ترین آدمی ہے اس کی بھی ضرورت ہے سولر پینل یا سولر انرجی وہ سستی ہونی چاہیے وہ ایک اچھا حساب ہے تنخواہ بڑھنا اور پینچن بڑھنا یہ ایک اچھا حساب ہے عام آدمی کو فائدہ ہوگا عام آدمی کو فائدہ ہوگا ایک ضروری بات کی کہ جو ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ مینیموم بارہ لاکھ روپے ہونی چاہیے کیونکہ ایک لاکھ روپہ مہینہ کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور میں اس آدمی کے اوپر ٹیکس کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اس کا جسم اور ساس کا رشتہ رکھنا محال ہے اب آخری پرائیوٹ سیکٹر میں جو انہوں نے تنہائیں بڑھائی ہیں ستیزار روپہ تک وہ جو وہ جو ریگولیٹڈ ہیں مختلف دپارٹمنٹ سے بہت یہ تنہا ہو سکتی ہے لیکن عام جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہو سکتا ہے بسٹیز ہزار یا تیز ہزار روپہ وہ لوگ نہ رکھیں وہ بیس بائیس رکھیں لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ مجبور ہے کاروبار کے جو حالات ہیں ٹھیک ہے لیکن مینیمم پیس کہنا چالیس ہزار روپہ ہونے چاہیے اس وقت ٹھیک اس کے بہر گزارہ عام آدمی کا نہیں ہو سکتا ایک سیکٹلی بالکل ہے سجل پھر کچھ گورمنٹ نے آئی ٹی کے شعبے کو جو کافی اس کے اوپر توجہ رکھی ہے جی جی وہ بہت اچھی بات ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں مزید مرات دینی کی ضرورت ہے ٹھیک 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 ہے ہے ہماری آبادی کا زیادہ تر حصہ نوجوان ہے بلکل ایسے یہ سر اور آئی ٹی کا بڑا سکوپ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں سر ایک چیز اور آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو بائی سرب ڈالرز کی ادائیگیوں کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ ہم کیسے منیج کر پائیں گے جو ہم نے ادا کرنا ہے دیکھیں سر اس کے منیج کرنے کے لیے اگین میں کہوں گا حکومت کو اپنے پچاس فیصد ارزے کام کرنے اور جو سیونٹین پوائنٹ فور بلین ڈالر کی ہم سلانہ سب سے بھی دیتے ہیں ایلیٹ کلاس کو اس کو منیمم فیفٹی پرسنٹ لانا پڑے گا نہیں تو بات بنتی نظر نہیں آتی اور جو بائیس پچیز بلین ڈالر جو ہم نے دی رہا ہے اس کی ابھی کوئی صورت نہیں آ رہی وہ مشکل حالات ابھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں کوئی خوش رہنی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا سر عشاء دار صاحب نے یہ بھی کلیم کیا آج اپنی سپیچ میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ملک کو اب ایک بیتر ٹریک پہ چڑھا دیا اور اب چیزیں بیتری کی طرف جا رہی ہیں اکانومی سنبھل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بیتر ہوگی آپ بینگ اپ بزنس مین کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ دعویٰ درست ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسے انڈیکیٹر جس سے ہمیں لگے کہ ملکماشی طور پر ایک بیتر ٹریک پہ چڑھ چکا ہے ٹریک پہ چکا ہے اور ہمارے آسف پہ چکا ہے اور نیت کی خرابی ہے ٹریک پہ چکا ہے ہماری ساٹھ بلینڈ ڈالر کی ہمارے اینفلوز ہیں اور ساٹھ بلینڈ ڈالر کی ہمارے آسفلوز ہیں امپورٹ کے ساتھ میں ٹریک پہ چکا ہم کو ایکسپورٹ کو امپورٹ کے ساتھ چکا کرنا ہے جو شخصی ایکلاڑ ڈالر کی ایکسپورٹ کرے وہ ہی ایکلاڑ ڈالر کی کمرشل امپورٹ کا لائسنس ہم کو بند کرنا ہوگا ٹریک اس سے ہماری ایکسپورٹ پرے گی امپورٹ کم ہوگی ٹریک اور جو ہمارا دلکل میلو فیکچر ہے اس کو بھی ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی تم زیادہ نفع کے چکر میں نہ رہو تم اپنی کولیٹی بھی ٹھیک کرو اور اپنی پرائز بھی ٹھیک کرو کیونکہ ہماری قوم کو ہمارے کاروباری لوگوں کو بے ساتھیوں کی عادت کر رہی ہے ہر چیز میں ان کو سبسٹی چاہیے ہر چیز میں ان کو ریبیٹ چاہیے اور اسی وجہ سے ہم دارا دنیا میں کہیں نام نہیں ہے اور معاشی طور پہ بھی اور ایکس پوک میں بھی ہر طرح ہم دنیا میں آخری نمبر پہ ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنا این ایف سی وارٹ ری ویزٹ کرنی کی ضرورت ہے جو اس بجٹ میں کہیں نظر نہیں آیا بہی مایوس کن صورت کے حال ہے کیونکہ وفاق کے پاس فیسے توشید بستے وہ صوبوں کو پاس آن کر دیتے ہیں تقریباً ففٹی ایک پرسنٹ جی ایسے اور صوبے اس کے باوجود نراز رہتے ہیں آج بھی بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو شہواز شریف صاحب نے اگری کیا ورنہ انہوں نے تو بائی کارڈ کر دیا تھا کہ ہمیں بجٹ نہیں مل رہا پیسے نہیں ٹائم پر ملتے تو یہ اس کے باوجود صوبے خوش نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کے باوجود رات میں نے آپ سے کہا نا ہمارے آپ کرپشن کا دور دور ہیں جس کا دن کی حال نہیں جاتی ہیں اور ایسا لوگوں کو ایک مزہ لگتی ہے اس در سے جو صوبے ہیں وہ آپ نے پانٹی کیلئے کرتے ہیں عوام پر گوش بھی ڈالتے ہیں اور ادھر سے جناب وہ وفاق سے بھی پیسے لیتے ہیں تو ٹین اپسی وارڈ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے ماشی طبعی میں وہ بڑا ایک فرطار ہے اس کا اور صوبے کو کہنا چاہیے آپ اپنے خرچے خود دونے کریں ٹھیک سر بہت بہت شکریہ رفر پانچہ صاحب جی جی ضرور سر ضرور رہت کریں جو کئی سو بلین کئی ہزار بلین ہمارے خواہیات ہیں جو آج کن ایک بات چلی ہوئی ہے کہ آپ گھر ڈالو مجھ کے لیے ٹھیک ان کو پرائیز کرتے ہیں ان کو سیاسی پوائنٹس کو نہیں دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے پرائیوٹائز کی ہیں اب وہ ادارے کئی سو بلین لوگیز ٹیکس دیتی ہیں ملکی اکنومی میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے اور یہ پرائیوٹائز نہ کرنا یہ بھی سیاسی لوگوں کو اس کا فائدہ ہے سیاسی بھرتیاں ہیں اور اپنے دیئے انہوں نے اس کو رکھاوا ہے جب تک کہ خرچے کام نہیں کریں گے اس کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے جب تک بات نہیں بنے گی اور مجھ کو جو اس کا فکر مندی نظر آتی ہے فوج میں اور جو آپ کے مختلف حلقے ہیں وہ فکر مندی مجھے کہیں نظر میں ہی آتی یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اکنومی کو لے کے پریشان ہے ملک کے معاملات کو لے کے پریشان ہے جبکہ پولیٹیکلی اس کے اوپر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے جی بالکل اور آپ یہ دیکھئے کہ جو ملک آخر سال سے ایک عجیب ہنچل کا افراد افریقہ شکار تھا تو فوج کی وجہ سے یہ پندرہ بیس دن کے اندر آپ کے ملک میں استحقام آیا ہے اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور یہ جو آج آپ کا بجٹ پیش ہو رہا ہے بڑے طریقے سے نہیں تو آج یہ بجٹ بھی نہ پیش کرنے جیتے یہ جو انٹی سٹیٹ ایلیفنٹ دنوں نے سیاسی جماعتوں کا دبادہ ہو رہا ہوا ہے اور آج آپ دیکھئے آرام سے ایک بجٹ پیش ہو رہا ہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں اچھا میسیج جا رہا ہے تو سوائے افرا تفریقے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو اس کو لازمی کریٹر دینا پڑے گا سر زفر پراجہ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ہمارے ساتھ زفر پراجہ صاحب موجود تھے تفصیل سے انہوں نے بجٹ کے اوپر جائزہ جو ان کا اپینین تھا وہ انہوں نے پیش کیا اس کے جو مصبت چیزیں ان کی بھی بات کی جو مزید بہتری ہو سکتی تھی اس پہ بھی بات کی اور تجاویز بھی دی کہ کس طرح ہم مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا معاملہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے تجاویز دی بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جب یہ بجٹ اس کی کیا ایک عام آدمی کو اس سے کیسے ریلیف ملے گا کیا اس کے مصبت چیزیں آئیں گی لیکن جو زفر پیاجہ صاحب نے بھی ایک آخری بات کی کہ کم از کم یہ خوش آئند بات ہے کہ کچھ جو انسٹینیٹی ہے وہ کم ہوئی ہے بجٹ پیش ہوا ہے اور وہ عوام تک پہنچا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو جب یہ سٹیبلیٹی آئے گی جب ایک ملک کے اندر جو انسٹینیٹی ہے اس کا خاتمہ ہوگا تو یہ کنی طور پر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی ایک شاہر سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پرگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک طرف آج ملک میں بجٹ پیش کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیس جو پچھلے کچھ دنوں سے چند رہی ہے مختلف پاکستان کی سیاسی قائدین جن میں مولانا فضل الرحمان نے اسی طرح آصف علی جرداری صاحب نے اور کئی دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اس وقت معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا اکتبر میں عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے کتنی گنجائش ہو سکتی ہے اور اگر نگران حکومت یا حکومی حکومت آتی ہے تو آئین میں اس کو کس حد تک اس کے لیے پوسیبلیٹیز موجود ہیں اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ آج وزیر خزانہ صاحب نے بھی جب بجٹ سپیچ کے دوران بھی یہ بات کہی کہ کیوں کہ ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں لیکن پھر ان کا یہ جملہ کہیں وہ لڑکڑا گئے تھوڑا سا اور انہوں نے اس جملے کو آدھا آدھا کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اندر بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ ایسا مارجن رکھنے کی کوشش کی کہ کہیں کل ان کی اسی بات کو کوٹ نہ کیا جائے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن کروانے لگے ہیں تو بہرحال اس سمیت جو دگر اس وقت ملک کے اندر آئینی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے سینئر قانوندان ادزاز احسن صاحب موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور یہ ایک سوال سر جو ان دنوں کئی جگہوں پہ ہے ڈسکس ہو رہا ہے پاور کوریڈورز میں اور پولیٹیشنز کی زبان پہ بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں اور جو صورتحال ہے اس کے باوجود بھی الیکشن ہونا لازم ہے پڑتی ہے تو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جا سکے نہیں یہ ایکسٹینڈ تو نہیں کیا جا سکتا آئین اور کانون کی چچھ لیا بگر لائنگوی دیکھیں سب تو یہ نہیں کیا جا سکتا جو کہتا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرو یا کرنا چاہے چاہیے وہ کسی ضرورت کے طاعت کہتا ہے جی سب وہ کہتا ہے ضرورت کے طاعت کہ یہ آئیں تو بجا نوے دن میں الیکشن کہتا ہے یہ جو ابھی بحث کرتی نہیں ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسنڈریاں اور ان کی حکومتیاں حکومتیں اسو ناجائد ہو چکی ٹھیک کہ ان کو نگرانوں کو تو لگایا اس لیے گیا تھا کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں گے اور الیکشن کی انکھاد میں وہ مومد ہوں گے اور اس میں انداز کریں گے کہ وہ کر سکتے ہیں اور وہ غیر جانتدار رہیں گے لیکن اب یہ جو نگران انہوں نے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا الیکشن کی جانے ٹھیک اگر کوئی اٹھایا تو الیکشن کو روپنے کے جانے بھی اٹھایا ٹھیک ایک قدم بھی نہیں اٹھائے ایک قدم بھی نہیں کہہ سکتے محسن لرکی صاحب کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے الیکشن کمیشن گیا ہوں میں نے الیکشن کمیشن کے سکر کی ہے بیٹھا ہوں ان کے موٹرز لیس کے بارے میں پوچھتا رہا ہوں کوئی قدم بھی ان کا الیکشن کی جانب نہیں ہوا اب اگر ان کے کچھ قدم اقدام الیکشن کی جانب ہوتے اور پھر نوے دن مجبوری سے گودر گیا ہوتے تو پھر بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نگران ہوں اور میں نگاہر جانبتار ہوں ہوں میں نے ہاتھ سے ہاتھ پہ ایکشن کلا نگا ہے کہ کوشش کی ساکتا ہوں اور کوشش کروں گا اور کر رہا ہوں یہاں تو وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہاں تو جانب داری بھی ان کی بڑی واضح ہے کیونکہ جس طرح وہ کوئی چاہتا ہوتے ہیں جا جب اگر کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں ہے تو یہ اپنی رائے دینے سے قدیر اقلاق نہیں باز آتے جبکہ ان کو بالکل اس معاملے میں غیر جانداد رہنا چاہیے ان کا یہ نہیں امدہ ہونا چاہیے کہ یہ پیپل پارٹی کا ہے یہ مسلمی نواز کا ہے یہ تحریک انصاف کا ہے یہ ان کا نہیں ہونا چاہیے تو یہ الیکشن تو بالکل بڑے مطلب ہے سختی سے آئین کہتا ہے کہ جو مراد اس کے لیے بتائی گئی ہے اس کے اندر اندر ہونا چاہیے مثلا جو پہلا ہی جمعہ ہے آئین کا جو پہلا ہی جمعہ ہے جس سے آئین کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ whereas the sovereignty belongs to Allah to be exercised on behalf of the people by their chosen representatives وہاں ایسرسائیز کر سکتا ہے یہ اختیارات حکمرانی کے اختیارات chosen رب منتخب نوائیں گے تو نگران تو منتخب نہیں ہے چھیک بلکلیس نگران تو نوے دن رہ سکتے ہیں اس کے بعد چوزن ریپرزنٹیٹیوز رب تو بھی سیلٹسید اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نوے دن تو آپ کے گذر گئے وہی ہمیں اتحانہ دیتا ہے نوے دن تو آپ کے گذر گئے اب کیا ہوا میں کہتا ہوں کہ بھئی کچھ نہیں ہوا ہونی سکا پر اس کی وجہ سے نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ قتل جو ہے جس میں ملزم پکرا نہیں گیا وہ قتل جائز ہو گیا یا آپ مزید قتل کرنا شروع کر دیں کہ جی وہ ہو گیا تھا تو اب مزید ہونے چاہیے جی جی بلکل بلکل یا ایک قتل آپ نے کر لیا ہے تو آپ کہہ نہیں میں نے قتل دیا تھا کسی نے پکرا ہی دی مجھے میں قتل کرنے کی جانت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا آئین کے ساتھ کھلوار ہے یہ کوشش یہی کرنے چاہیے کہ آئین میں ابھی بھی جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا قریب تر آئندہ کے آنے والے کے نبے دنوں کے جتنا قریب تر ہو سکے آج سے اتنا قریب تر کرایا جائے یہ فریضہ بڑا ضروری ہے آئینی ہے برنہ تو اگر یہ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو نگران جو ہے ان کے ان کے اس تجاوز کی وجہ سے ان کے سارا خرچہ سوڑے کا ان پہ ڈالا جاتا کہ آپ کے اپنی جیب سے دے آپ کس لحاظ سے حکومت کرتے رہے ہیں اچھا سیر یہ بتائیں جیسے آپ نے فرمایا کہ پنجاب کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ ملک میں انتخابات کا انکات کروائے اس وقت اگست میں یہ جو ٹیم ہے یہ پوری ہو رہی ہے یا آپ کو فیڈل گورنمنٹ سنجیدہ نظر آ رہی ہے کوششیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں یا الیکشن کمیشن اس حوالے سے آپ کا آپ کا ذہر ایک وسیع تجربہ ہے تو آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت تک یہ جو حالات ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اکتبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس وقت تک تو تین چار دن میں آتے ہیں بیانات ایک مولانا فضل رہبان میں انہوں نے تو کہا کہ چونکہ یہ نبی دن میں الیکشن نہیں ہوئے اور ٹائم گزر گیا ہے تو کیا ہے اگر پانچ چھ مہینے آگے ہو وہ قومی اسمبلی کی الیکشن بھی آگے ہوگے ٹھیک اب یہ انہوں نے کہا ہے پھر یہی بات مربائی ہے تقریباً اور بڑے گزرے میں انساد دار صاحب کیا ہوتا ہے الیکشن 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 کا کیوئی اوڑ ڈالا ہے آپ وہی الیکشن اگر ہو تو آپ بھی نمائندہ ہو آپ اس طرف نمائندہ ہو پر اگر محسن نکوی صاحب نمائندہ نہیں رہے وہ نمائندہ کے طور پر عدالت میں آیا وہ تو نامرد ہی ہوئے اپنے دفتر میں آیا ہے وہ تو نامرد ہی ہوئے وہ نامرد ہوئے سے نبی دن کے لیے اب ان کے بارے میں اگر کہا آدمی کے دیکھیں یہاں الیکشن سمیٹ ہو دی چاہیئے تو وزیرہ خزانہ صاحب کہتے ہیں کیا الیکشن پر ہو کیوں آپ الیکشن پر ہو وزیرہ داخلہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر الیکشن ہو تو مارچ تک ہو جائے پہلے مریم بی بی کہتی ہیں کہ پہلے اس فتنے کو آپ تباہ کرو اس کو گھر کرو اس کو جیل میں ڈال مقدمہ چلاو اس کو عسکری لگاو اس کو جیل میں ڈالو اور پھر ہم کے الیکشن لڑے گے چیک اب وہ چاہے اگر ڈیڑھ دو سال نہ ہو سکے خرد کیجی امران گریفتار نہ ہو سکے یا اس کو عدالت سے ریلیف ملتی گئے چیک جیس بندے کے خلاف سو مقدمے ہو جاتے ہیں دوہ سو مقدمے جی اس کو ایک اس وجہ سے بھی حق بن جاتا ہے دیل کا کہ وہ پروفیکشن کی اس کو بدنیت ہی سمجھا جاتا ہے جس سے وہ لاہور آئی کورٹ کے ایک جج صاحب نے پوچھا کہ یہ جب تک وزیر آدم سے اور پیدا ہونے سے جب تک وزیر آدم سے جائے نہیں گئے مزارت کے حقوں ان پہ کوئی افیار نہیں ہوا اور ایک دام ان پہ ڈیٹھوائے افیار آپ نے کیسے کر کہ مقبول باکر ڈاکوی صاحب نے پوچھا کہ وہ کس طرح آپ نے کر دیا تو اگر ایسا ہو جائے تو اس پہ چونہی زہورلہی کا بھی کیس ہے بولانا عبدالستار نیازی کا بھی کیس ہے ان دونوں کیسز میں اور دیگر کیسز میں بھی بیل دی گئی مطلب ہے اس کو کہتے ہیں اومنی بس دے اومنی بس اومنی کا مطلب ہے ہر طرح ہر طرح سے زبادت تو وہ اس پہ بھی دی گئی اور یہاں بھی کہا گیا وہاں بھی کہا گیا آپ نے نہ صرف گستار نہیں کہنا اس کیسز میں اور آئندہ بھی کسی کیسز میں گستار نہیں تو فائل علی عبدالعامان صاحب کی سندھ آئی کونڈ میں بھی جیجمنٹ ہے اسی طرح کی ریلیف انہوں نے صوبدار مہموی ایک جاتی تو ایک تھا اس کو دی تھی تو یہ ریلیف جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہی زیادتی ہو یہ بندہ اس کے آپ نے ایک سو کیس کر دیا اور اگر دو چار مہینوں میں کر دیا اسی دفعہ وہ باہر گھر سے نہیں نکلا جتنے کیس موقع میں بنا دی ہو تو وہ پھر عدالت یہ اس قسم کا حکم بھی پاس کر سکتی ہے سر اس میں صرف ایک چیز جو گورنمنٹ موقف دیتی ہے کیونکہ آئی ایم 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 ای ہیں تو یہ کیسے کر پائیں گے وی آؤٹ کیا ہے آئین میں ترمیم کرنی پڑھا ہے ٹھیک اور آئین میں آئین میں ترمیم اس اسیمبلی کے نتے نہیں ہو سکتے ہو ہی نہیں سکتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ آئین میں ترمیم کے حق میں کم از کم دو سو اٹھائیس ووٹ پڑھنے جائے ٹھیک دو تے آئیس تین سو بتی بتائے بیالیس کا دو تے آئیس دو سو اٹھائیس بنتے ہیں اس وقت ایم اینے ہی نہیں ہے عمران خان جو ایک دو چالیس اپنے لے گیا ہے سٹیفے دے کے چلے گئے ہیں اس وقت دو سو اٹھائیس دو سو بیالیس میں سے ایک سو چالیس دکار سے تو آپ دیکھیں گے دو سو اٹھائیس بنتے نہیں سکتا یعنی فگر جو اب وہ دو سو اٹھائیس کا ہونا ضروری ہے آئینی ترمیم کے لیے لازمی لازمی یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے موجود ہیں لٹس پوز دو سو موجود ہیں تو اس کا آپ ریشو نکال لیں نہیں 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 وہ کچھ ایسے بوٹ ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹل ممبرشپ یہ بھی نہیں ٹوٹل نمبر اف نمبر ٹوٹل نمبر اف سیس جو ہے وہ تین سو بیالیس ہے اس کے دو تیہائی دو سو اٹھائیس بنتے ہیں اس وقت اسیمبلی میں کوئی ایک سا نمبر پچانوے ہیں تو وہ دو سو اٹھائیس بن ہی نہیں سکتا وہ آئین میں ترمیم ہی نہیں ہوگا اسی طرح فوجی عدالتوں کا لگانی ہے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی کیونکہ یاکت حسین کے کیس میں نائنٹین نائنٹی نائن میں اور میرم علی کے کیس میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں سکریم کورٹ دکھا تھا کہ اس قسم کی فوجی عدالت بی لگی نہیں سکتی پاکستان میں سوالیوں کو ٹرائی کرنے کی بڑی فوجیوں کو ٹرائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور صوالیوں کو رہنے ہی ٹرائی کر سکتا پھر جب اللہ این ابحادی ہیں پھر جب ایرام امی مسئول پشاور کا ٹھیک وہ جو سولہ دسمبر دو دنہ جو بچے شہید ہوئے تھے جو بچے شہید تھے انجاب تمہیں اعتمادہ آنا پر شہید کیا کہ ساری قوم میں ایک نیر مور گئی جمان ہوگی تو پھر آئین کو ترمیم کرنی پڑی ایکیسویں ترمیم پہلے دی ایکیسویں ترمیم دو سال بعد ختم ہو جائے کیونکہ اس میں جس کو کہتے ہیں سنسٹ پیار کیونکہ قانون پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ قانون فران تعریف کو پچیس دسمبر دو ہزار چونتیس کو ختم ہو جائے گا اب اس کو منصوب یا ریپیر کر دے کی ضرورت نہیں ہو وہ سنسٹ کر جاتا ہے تو سار فوجی عدالتوں کے لیے بھی سیم نمبر ریکوائیڈ ہے سیم پروسیجور ہے فوجی عدالتوں کے لیے بھی جی جی بالکل وہ بھی آئینی ترمیم ہوگی آئینی ترمیم ہوگی اور اس کے لیے یہ دو سوٹھائیس نمبر چاہیے دو سوٹھائیس آئیس آئی دی لیکن آرمی ایکٹ تو ساری ڈیفرنٹ چیز ہے نا یا اس کی کوئی مماثلت ہے فوجی عدالتوں کی اور ایکٹ کی وہ تو ایکزیسٹ کرتا ہے نہیں آرمی ایکٹ تو ایکزیسٹ کرتا ہے پر آرمی ایکٹ کے دائرے میں صرف اور صرف فوجی آتے ہیں یا وہ یا وہ سیمیلین جو کسی فوجی کو بغاوت پر مائل کر رہے ہو اور یہ سب جو نو مئی کے واقعات ہیں نو مئی کے جو واقعات ہیں جو جلاو گراؤ ہے توڑ پھوڑ ہے فوجی تنصیبات پر حملے ہیں یہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آئیں گے نہیں یہ نہیں آئیں گے ٹھیک اس کے لئے آپ کو میں اتا دوں وہ کہتے کیا ہے دوسری طرح سے یہ تاجک دیا جاتا ہے کہ آرمی ایکٹ کو برائے راست نہیں آتا پر افیشل سیکرٹ ایکٹ کو چونکہ ات کو آرمی ایکٹ میں دم کیا گیا ذکر کیا جا کر آرمی ایکٹ کے ساتھ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کیا تو افیشل سیکرٹ ایکٹ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی فوجی تنصیب پر حملہ کرتا ہے اب وہ بھی ایک مشروط چیز ہے اس میں مشروط ہے یہ اس طرح بالکل نہیں ہے پر بہرحال یہ بھی اگر سیویلین کو ٹرائی کر رہے ہیں فوجی عدالت میں تو اس کے لئے کوئی کسی بھی کسی بھی انظام پر کسی بھی انظام پر اگر سیویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کر رہا ہے تو اس کے لئے آئین میں تردیم کرنی پڑے گی کیونکہ سیویلین کوٹ کے گیارہ ججوں نے جاکت ہتا ہے کہ پاکستان میں سیویلین کو ٹرائی کرنے کے لئے فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتا ٹریک البتہ افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے ذریعے سے جو ڈومین میں چیزیں آتی ہیں اس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے نہیں 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 وہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہ دیکھتے نہیں ہے ان کے گھوکرا ٹریک کیسٹی سے جو آرمی چیز کو بھی بریف کر رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ترمین کی آہ کیا یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ والی یہ دو دار سترہ میں آئی تھی چک اچھا دو دار سترہ میں یہ پہلے دو دار پندرہ سے دو دار سترہ سترہ تھا یہ کانو یہ جس کے آرمی ایکس کو آرمی ایکٹ کو استثناء دیا تھا آہ اے پی ایس پشاور کی آہ کی شوٹنگ کی وجہ سے چک جب دو سال گونے دو دار پندرہ سے دو دار سترہ ہو گیا اس کی شمسٹ کلاوز آگئی تو پھر لوگوں نے کہا فوجیوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی بہت سارے فوجی عدادتوں کے کے ساتھ پینڈنگ ہے جو ابھی بچور نہیں ہوئے تو پھر پی ایس پہی سویں پوینٹی تھرڈ امینڈمنٹ سے اس کو دو سال کے لیے اور بڑا دیا گیا دو دار سترہ سے دو دار انیس تو کل دوزار دوزار پندرہ سے دوزار انیس تک وہ استثناء رہا اس دوران فوجی عدادتوں کو آئین نے پیچھے ہٹکے سپیس دے دی وہ بھی کام کر لے تو یہ جو افیشل سیکر سیکر سیکھواری امینڈمنٹ آئی ہے یہ بھی دوزار سترہ میں آئی ہے اس وقت استثناء تھا اب استثناء نہیں ہے اب کوئی فوجی عدادت کسی سیویلین کو چاہے چاول کی چوری کا کیس ہو چاہے گوڑے کی چوری کا کیس ہو چاہے بینک فراڈ کا کیس ہو کسی سیویلین کو وہ ٹرائی نہیں کر سکتی فوجی عدادت سیویل با سوائے فوجیوں کو جو یونیفورم ہے یا ریٹائیڈ بھی ہے تو ان کے بھی کچھ بجوات سے ان کو رکھ سکتے ہیں یعنی یہ سارے کیسے اس کا مطلب کہ سیویل کوٹس کے اندر ہی چلیں گے اور سیویل کوٹس ہی ان کو آگے لے کے چلے گی جی وہ سیویل کوٹس میں بڑے سریر اور مولے والے سیویل کوٹس ہیں بڑے سخت رابتے والے وہ ہے جو انٹی ٹیروریزم کوٹس ہیں جی جی وہ ان چداد دہشتگردی کے جو عدادتے ہیں وہ تقریباً فوجی عدادتیں ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اُدھ میں فوجی نہیں بیٹھا پر جائیڈ کر رہا ہوتا پر کوئی سیشن عجاج پر جائیڈ کر رہا ہوتا اب سیشن عجاج کو اور اڈیشنل سیشن عجاج کو ذرا زیادہ وضاحت سے پتا ہے کہ قانون شادت کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کو کس طرح نینا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دوں یہ ان کو پتا ہوگا ان کے آگے بیٹھ کی جا سکے گی سیشن عجاج کے سامنے یہ جو ویڈیو کی کرپ ہے یہ مکمل نہیں ہے جب تک مکمل کرپ نہیں دیں گے یہ اس میں سے ٹوٹے کاٹ کے نہیں استعمال ہو سکتے یہ مسلیڈنگ ہو سکتے ہیں لیکن صاحب جیسے کوئی آدمی پٹرول بم بنا رہا ہے پھینکتے نظر آ رہا ہے یا جو کسی جگہ جلاو گراو کے اندر ہے یا ڈنڈے مار رہا ہے شیشے توڑ رہا ہے تو وہ تو میرا خیال اس کے لیے تو شاید ساری ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے بھی پوری فیڈ پوری جہاں سے چلیے ہیں ویڈیو اور جہاں تک چلیے وہ پوری اور اوریجنل اور وہ بندہ بھی پیش ہو جس پہ وہ بنائی ہے یہ بڑی ضرورگی ہے اس کے بغیر وہ ایڈمیٹی نہیں ہو سکتی ہے اس کی وجہ میں آپ کو ایک بتا مثال کے طور پہ یہ اگر میں آپ واقعہ وہ جو بورڈر ٹاؤن کا واقعہ تھا ان کا تقریب میں جواب رہا تھا اس میں انہوں نے ویڈیو کی لیکس نہیں تھی اور بعد میں وہ گلو بٹ کی بھی ویڈیو لیکس دکھ رہے ہیں اب یہ چھپا تھے ویڈیو پرسیکیوشن پہ گلو بٹ کو نہیں دکھا رہا تھا لیکن دیفنز نے اس کو کہا کہ یہ تو مس لیڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ گلو بٹ جہا تھا وہاں ہی دکھا تھے یہ ہمارا چہرہ آ جاتا ہاں ہاں بٹ جاتے ہیں تو یہ سیلیکٹیو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اس قسم کی سیلیکٹیو پرسیکیوشن نہیں ہو سکتی تو وہ ساری پرسیکیوشن ہی دھرام کے گر جاتے ہیں قانون تو ہی ہے لیکن سر اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں جگہوں پہ پھر کرمینل فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پورا ایویڈنس نہیں ہے تو یا اگر پوری ویڈیو نہیں ہے لیکن سپوز وہ کسی ایک جگہ پہ تو ہے وہ بندہ ویڈیو جس کے لیے ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے ویڈیو پولیس کے پاس ہوتی ہے پولیس ڈاکٹرنگ کرتی ہے پولیس وہ چہرہ دکھائے گی نہیں جو چہرہ اگر میں پولیس بالا ہوں اور پولیس کا سفید کبروں میں ہوں اور میرا چہرہ بیچ میں آ جاتا ہے پولیس اس کو کٹ دے گی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بنائی تھی تے آڈیو تے جسٹس ساکر نسار کی کہ وہ چیز جسٹس تے اور گلگت پرکستان سے انہوں نے فون کیا یہ ان کے خلاف انضاف تھا فون کیا اور فون کیا انہوں نے اسلام آباد میں اپنے ریجسٹر کو اور اپنے ریجسٹر کو کہا کہ تم فلان جج ساکھ ہے اسلام آباد آئیتے جی بہت 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 شکریہ اجزاز ایسن صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بڑے تفصیل سے ہم نے اجزاز ایسن صاحب سے گفتگو کی کوشش کی کہ جو قانونی چیزیں ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں بہرحال اجزاز ایسن صاحب کا اپنا definitely point of view ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بات کی میں بنیادی طور پر دو چیزیں جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس وقت ملک میں اگر جو فائننشل ایک ٹرمائل ہے ایکانومی کا جو انسٹیبلیٹی ہے اس صورتحال میں اگر ملک میں انتخابات میں آگے جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا پروپوزل سامنے آتا ہے جو سہنسدانوں کی سٹیٹمنٹ سے نظر آ رہا ہے تو کانسٹیوشن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اگر قانون سازی کرنی ہے تو وہ قانون سازی کیسے ہوگی ان لیگل نکات کو بنیادی طور پر میں آج کے پروگرام میں اور اس سیگمنٹ میں ہو رہی ہیں عدالتوں کے معاملات ہیں ایس آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے آرمی ایکٹ ہے اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی اہداز حسن صاحب نے اپنا نکتہ نظر دیا اپنی مذہبان ڈاکٹر رفان کو اجازت دیں آپ سے کل پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائیں نواز